اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم اللسانی یفقہ قولی بکھر موتی دوسرا حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب قصہ کل کی حدیث کا باقی حصہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ سننا تھا کی مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت تاجب میں تھے اور سلمان کی زبان حال یہ شیر پڑھ رہی تھی کہ اے میرے دوستوں اللہ کی قسم میں اب تم سا نہیں رہا جبکہ مجھ کو دیار لیلہ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کرتے ہو وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ یہ دیکھ کر میرا آقا غصے میں آ گیا اور زور سے ایک تماشا میں نے رسید کیا اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب تو اپنا کام کر جب شام ہوئی اور کام سے چھٹی ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا آپ اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے میں نے ارز کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب حضرات صاحبِ حاجت ہیں اس لئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لئے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتِ متحر کے لئے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ ان تین علامتوں میں سے ایک ہے میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے یہ تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سکھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دوسری علامت ہے میں واپس آ گیا اور دو چار روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ساتھ بقی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے پشت مبارک سے چادر اٹھا دی میں دیکھتے ہی پہچان گیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسا دیا اور رو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا اس طرح میں تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ اہد میں شریک نہ ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے کہا آقا نے یہ جواب دیا کہ اگر تم چالیس اوقعہ سونا ادا کر دو اور تین سو پیڑ کھجور کے لگا دو جب وہ پھلدار ہو جائیں تو تم آزاد ہو سلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ عنہ کی کھجور کے پودوں سے مدد کریں چنانچہ کسی نے تیس پودوں سے کسی نے بیس پودوں سے اور کسی نے پندرہ پودوں سے اور کسی نے دس پودوں سے مدد کی جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لئے گڑھے تیار کرو جب گڑھے تیار ہو گئے تو خود اپنے مبارک ہاتھ سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کے دعا فرمائی ایک سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھلا گیا اور کوئی پودہ ایسا نہ رہا کہ جو خوشک ہو گیا ہو سب کے سب سر و سبز و شاداب ہو گئے اور سب کو پھلا گیا پیڑوں کا قرض تو ادا ہو گیا صرف درہم باقی رہ گئے ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ یعنی انڈے کی مقدار سونا لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں ہے اس کو بلاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار کا سونا عطا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اللہ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سونا بہت تھوڑا ہے اس سے میرا قرضہ کہاں ادا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا چالیس اوقعہ تھا میرا تمام قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا سیرت ابن حشام نوٹ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے نسبت پوچھو تو ابن اسلام یعنی اسلام کا فرزندے ارجمند ہے سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے دکان ان کی مسجد ہے کمائی ان کی صبر ہے لباس ان کا تقوی ہے تکیہ ان کا بیدار ہے ان کا خاص اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلمان من اہل البیت فرمانا ہے اور اگر ان کا قصہ اور ارادہ پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا حادی اور رہنمہ کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ ایام المتقین حادی اول خلائق الہ رب العالمین سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں ہر شعب اور قادر ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے عزت اور آفد کی زندگی عطا فرمائیے صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ نے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے یا اللہ حلال دے دیجئے احرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے اللہم اللہ تسلط علینا ملہ یرحمنا ولا یخافکہ فینا اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلفی خیرم منہا ربنا تقبل منہ انکا انت السمیع العلیم برحمتک یارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم